ایزا صاحب ایران نے شام میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کا جواب تو دے دیا لیکن جس طرح سے اب آپریشن بند کرنے کا اندیا دیا ہے ایران نے اس سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ غزہ کے معاملے پر ایران کچھ پیچھے ہٹ گیا ہے جی میرا تو تاثر یہ نہیں ہے مجھے تو یہ لگا کہ ایران یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کا دائرہ پھیلے تو اس نے ایک بڑا پرپورشنیٹ ایک بڑا میجرڈ رسپونس دیا اور یہ سگنل دیا کہ اسرائیل دوسرا حملہ مزید نہ کرے پہلے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں ہماری کتنی قوت ہے اور ہم نے تو سارے میزائل گرا دیئے بعد میں ان کو خیال آیا کہ تو پھر ہم جواز کیسے بنائیں گے معاملے کو چلانے کا تو اسرائیل نے پھر کچھ تصویریں جاری کی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ کوئی زیادہ بڑک لگاتے ہیں اور زیادہ جو شروع سے کرتے ہیں تو اس سے دائرہ جنگ کا واقعی پھیل سکتا تھا مجھے اب ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا اس وقت صرف اور صرف اسرائیل کی خواہش ہے کہ جنگ پھیل جائے کیونکہ اس پہ بے تہاشا دباؤ پڑتا جا رہا تھا کہ اس نے اتنا ظلم دھار رکھا تھا غزہ میں کہ اب وہ دنیا کی طرف سے تو پریشر تھا امریکہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی یکم اپریل کو اور کوشش کی کہ اگر ایران انوالو ہو جائے تو شاید امریکہ بھی انوالو ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے اور نہ ایران جنگ چاہتا ہے تو صرف اسرائیل اکیلہ ہے جو اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ توجہ گازہ سے ہٹ کے اس تنازع پر آ جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں تو سعودی وزیر خارجہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو سعودی وزیر خارجہ آپ کے خیال میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وفد وہ ہے جو پاکستان کے اندر معاشی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے یا کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کیا موجودہ صورتحال میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے اسرائیل کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے بھی کوئی مشترکہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں دیکھیں سعودی عرب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ویژن ٹونٹی تھرٹی آئی اور سماجی اور اقتصادی یہ دونوں میدانوں میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ وہ چین کے ساتھ بھی روابط بڑھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ایک سکیورٹی امبریلا والے وہ تھوڑے کم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ دائیورسی فائی کر رہے ہیں مشرق کے طرف چین میں جا رہی ہیں اور انڈیا میں آ رہی ہیں اور پاکستان میں بھی آ سکتی ہیں اس وجہ سے یہ بڑی ایک اچھی اپورچونٹی ہے کہ سعودی عرب سے جو انویسٹمنٹس مشرق میں آنی ہیں پاکستان میں بھی کچھ انویسٹمنٹس آئیں اور پاکستان اس کا کچھ حصہ لے جہاں تک تعلق ہے کہ اسرائیل کی طرف ان تمام ملکوں کا رویہ عرب ممالک کا خصوصاً گلف کے ممالک کا تو اس میں بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے آپ کو اگر یاد ہو انہوں نے تو آئی ٹو یو ٹو آئی ایم ای سی یہ سارے وہ منصوبے تھے جس میں اسرائیل نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا تو اس وجہ سے وہ تو گازہ میں جب ہماس نے اٹیک کیا اسرائیل پہ سات اکتوبر کو تو یہ معاملہ تھوڑا ٹھپ گیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا اور یہ جب یہ وہاں جنگ ٹھمے گی اور کوئی سلسلے چلیں گے تو یہ دوبارہ اٹھے گا اب اگر اس وقت پاکستان سعودی عرب یا کوئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا بھی چاہے تو شاید ممکن نہ ہو سکے کیونکہ عرب میں سے کوئی بھی ملک جنگ نہیں کرنا چاہ رہا آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں پڑا یعنی وہ چیزیں جو ہو سکتی تھیں اقتصادی میدان میں کوئی بائیکوٹ ہو سکتا تھا کوئی اور چیز وہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا بن سکتا ہے سلسلہ کہ پاکستان اور عرب مل کر کوئی جو کر رہی اس سے زیادہ کریں میرے خیال میں پاکستان نے جو کیا ہے یعنی اپنی پیانات دیئے ہیں اور ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے یہ بالکل مناسب ہے جب کوئی بارڈر کھول جائے تو ہم کچھ انسانی ناد بھی پیش سکیں لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا یعنی ہمیں مزید رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اچھا چولی صاحب یہ بتائیے کہ عالمی رائے آما اس پہ کافی یعنی یکسو ہے کہ اسرائیل نے اپنا دفاع کرنے سے زیادہ اب جاریت کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے اور عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو عالمی رائے آما ہے ظاہر ہے مسلمان ملکوں کی بھی رائے آما ہے آپ کو ابھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس رائے آما کا دباؤ اجتماعی طور پر اتنا بڑے گا کہ مسلمان ملک کسی مشترکہ بائیکارٹ کی طرف جائے یا جیسے آپ نے کہا اقتصادی پابندیوں کی طرف جائے یا اس طرح کی کوئی اور چیز صاحب بسط افسوس مجھے ایسا نہیں لگا جتنی بھی آپ نے دیکھی ہیں پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی غالب اکثریت مغرب میں ہوئی یورپ میں ہوئی ہیں امریکہ میں ہوا ہے اور مسلمان ملکوں میں اور عرب ملکوں میں بہت ہی کم ہوئی ہیں اس قسم کی اتجاج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں مصر ہے اس نے تو بارڈر بھی نہیں کھولا کہ وہ آ جائے اور ان کی بمپاری سے بچیں جورڈن جو ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کے میزائل ایران کے جو رونز تھے گرانے میں بھی کردار ادا کیا تو مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا ہاں لپ سروس ہے بیانات کی حد تک جاری رہے گا اور سعودی عرب نے بڑا ایک لحاظ سے کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے بالکل ریکنگائز نہیں کیا جب ابراہم اکورڈ ہوا اور انہوں نے باقاعدہ بڑی اخلاص کے ساتھ اسرائیل کو اور امریکہ کو مشورہ جائے کہ آپ ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں پلسطین کی ریاست قائم کریں تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور میرے خیال میں یہ بڑی مناسب پاکستان کی بھی یہی پوزیشن ہے مجھے جو حفیب اکرم صاحب نے منظر کھیچ ہے مجھے اس طرح معاملہ جاتا ہے اچھا عزاز صاحب جس طرح سے آپ عرب کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو ایران کیا یہ جو حملہ ہے اس کے سیاسی اثرات آپ پشلے کے وسطہ میں کیا دیکھ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے ایران ایک اوبرتی ہوئی قوت ہے کیونکہ اس نے امریکہ کا 45 سال کا دباؤ وبرداشت کیا ہے یہ ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان سے دگنا اس کا رقبہ ہے دگنے سے زیادہ اور آبادی پاکستان سے تقریباً یعنی ون تھرڈ سے تھوڑی زیادہ ہے تو بڑے وسائل ہیں اور امریکہ نے آپ نے دیکھا یہ جنگ میں نہیں شامل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نہ ایراک میں اپنی 20 سالہ جنگ سنبھال سکے نہ افغانستان میں سنبھال سکے تو اسرائیل کی یہ جو کوشش تھی کہ امریکہ کو شامل کر لے وہ نے تو صاف کہہ دیا ایران کا قد کاٹ بڑا ہے انہوں نے ایک طرف تو جواب دیا ہے اسرائیل کا اور دوسری طرف انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی اشتہال انگیزی کا جواب تو دیا ہے لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں دیا کہ ایک جنگ شروع ہو جائے تو میں سیاسی اثرات تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا قد کاٹ بڑا ہے اور اسرائیل کا قد کاٹ نیچہ ہوا ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے موسیقی